موسیقی 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 دکھائی دے رہا ہے نا بچو کیسا لٹمس ہے لال لٹمس لٹمس ہے عمل میں ہم نے نیلا لٹمس ڈالا تھا دھان ہے نا تم لوگ کو اب اس میں ہم نے لال لٹمس اس کو دیکھو اس میں دبو رہے ہیں اور دیکھنا اس میں دبونے سے اب دیکھو اس کا رنگ کیسا ہو گیا ارے اب تو نیلا ہو گیا یہ نیلا ہو گیا عمل میں ہم نے نیلا لٹمس ڈالا تھا تو لال ہو گیا تو ہم نے لال لٹ prata ڈالا تو یہ کس رنگ کا ہو گیا نیلے رنگ کا ہو گیا تو بچوں تمہیں اس کا دوسرا کوئی سمجھ میں آ گیا کہ اس میں بےش میں جب لال لٹ sabor دالا جاتا ہے تو کس رنگ کا ہو جاتا ہے نیلے رنگ کا ہو جاتا ہے تو اس نے بتایا چونے کا پانی ہے تو اس کا سواچ چونے جائسا تھا جب اس میں ہم نے لال لٹалась Slack تو اس میں جب اس کے سمپرک میں آیا بےش کے تو کائسا ہو گیا نیلہ ہو گیا نیلا ہے یعنی لٹمس لال لٹمس کو بیس کیا کر دیتے ہیں نیلا کر دیتے ہیں ابھی بیس کا ایک اور ہے دیکھو اس میں بیس میں ایک ہمارے پاس سوچک ہے سوچک ایک ہے اcando ہے بارے پاس اس کا رنگ تم لوگ دیکھ کے بتا نا یہ سوچک ہے یعنی سوچک وہ پدارت ہوتے ہیں جو آمل اور بیس کی سوچنہ ہمیں دیتے ہیں یہ پہچان کرتے ہیں کہ یہ آمل ہے کہ بیس ہے اس کو پہچان کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو پدارت ہے یہ سوچک ہے اس کا نام ہے فناثلین ٹھیک ہے بچوں اب اس کی تھوڑی سی ماترہ ہم اس میں بیس میں ملائیں گے تو دیکھیں گے کیا ہو رہا تمہیں لوگ بتانا دیکھ کے کیا ہوگا یہ پدارت ہے فناثلین یہ سوچک کا کام کرتا ہے یعنی عمل اور بیس کی پہچان کر کے ہمیں ہی بتا دیتا ہے کہ عمل ہے عطوہ یہ بیس ہے اب دیکھو اس کی سوچ ماترہ ہمارے پاس جو دوسرا ویلن تھا چونے کا پانی اس کی سوچ ماترہ دیکھو ہم اس چونے کے پانی میں ملا رہے ہیں دیکھو بچوں ہم نے اس کی سوچ ماترہ ملائی چونے کے پانی میں کیسا ہو گیا یہ تو لال ہو گیا لال رنگ کا ہو گیا یعنی فناثلین جب چونے کے پانی میں ملائی جاتا ہے تو یہ سوچنا دے دیتا ہے یا عمل پدارت ہے یا بیس پدارت ہے بیس کے ساتھ یہ لال رنگ کا ہو جاتا ہے اب ہمیں بتاؤ بیس کے کیا کیا گونہ تم نے پڑھے سواد تو اس کا نشت نہیں ہے کیونکہ چونے کے پانی میں تھا تو اس لیے تم نے بتا دیا چونے جیسا سواد ہے ٹھیک ہے اب بتاؤ کہ اس کا لٹمس کے پرتی کیا پرباہ ہو تھا جب ہم اس میں لال لٹمس لے گئے تو مہن بتاؤ کس رنگ کا ہو گیا تھا نیلے رنگ کا ہو گیا تھا اور بیپ کا تم بتاؤ جہاں ہم نے سوچک ملایا بیس میں تو کیا رنگ ہو گیا لال رنگ کا ہو گیا لال رنگ ہو گیا اس بات کی یہ سوچنا ہمیں مل گئی کہ یہ جو ہم نے اس پرکنلی میں لیا ہے وہ کیا ہے بیس ہے اب ہم اس میں تیسرا گونس کا آدھیر کرتے ہیں اس میں بھی ہمیں ایک لور ملاتے ہیں یعنی ہم اس کو لور بنانے کے لیے ہم نے کیا ملایا تھا بیس ملایا تھا اب اس بیس میں ہم ایک عمل ملاتے ہیں اب دیکھو کوئی ایک بیس ہم لیے لے رہے ہیں کیونکہ یہ لازنگ کا ہو گیا ہم ایک بیس اور لیے لے رہے ہیں جو ہمارے پاس ہے یہ کاسٹک سوڈا یعنی سوڈیم ہائیڈرکسائیڈ یہ بھی بیس ہے جیسے چونے کا پانی بیس ہے ایسی یہ بھی ایک بیس ہے اس کو ہم اس پرکنلی میں لیتے ہیں اس کاسٹک سوڈا یعنی سوڈیم ہائیڈرکسائیڈ کو ہم اس پرکنلی میں لیتے ہیں تھوڑی سی ماترہ میں یہ بھی تھوڑا تھوڑا سا لال ہو رہا ہے لگتا ہے فیناتلین اس میں ہاتھ میں لگی رہی ہوگی کوئی بات نہیں اس میں کاسٹک سوڈا ہم نے لے لیا اور اس کے بعد اس میں ہم ایک عمل ملا رہے ہیں یہ عمل ہمارے پاس ہے ہائیڈرو کلوری کمل دکھائی دے رہا نا مچو یہ شیشی میں ہمارے پاس کیا ہے ہائیڈرو کلوری کمل پرکنلی میں ہم نے کیا لیا بیس ہے جسے ہم کہتے ہیں سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ تو ہم بیس میں عمل ملا کے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے دیکھو کیا ہوا لون بن گیا سفید رنگ کا یہ لون بن گیا یہ بھی سوڈیم کلوریڈ ہے کیونکہ آپ کی پچھلی بار ہم نے کیا کیا تھا عمل لیا تھا پرکنلی میں ہائیڈرو کلوری کمل اور اس میں بیس ملایا تھا کاسٹک سوڈا اب کی ہم نے پرکنلی میں کیا لیا تھا کاسٹک سوڈا یعنی سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ اور اس میں ایک عمل ملایا تھا جسے ہم ہائیڈرو کلوری کمل کہتے ہیں اور اس کے کارن اس میں لون بن گیا دیکھو اور لون بن بن گیا دیکھو دیکھائے دے رہا نا بچوں ہاں سے ملاتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے دیپکا بتاؤ پہلی بار ہم نے عمل میں بیش ملایا تھا تب بھی لمر منا تھا ابکہ ہم نے بیش میں عمل ملایا ہے پھر بھی یہ لمر بن گیا اس لمر کا نام ہے سوڈیم کلورائی جس کو ہم سامان بھاشا میں سادھارا نمک کہتے ہیں اب بھائی تیسری پر رہنا لیے ایک اور ہے ہمارے پاس اس کو چک کر بتایا تھا دیپکا نے کہ اس کا سواد نمکین ہے تب ہی ہم جان پائے تھے کہ باقی دونوں پرکنلیوں سے اس کا سواد الگ ہے اب یہ جو نمک سواد نمک ہے یہ بنا ہے عمل اور بیش کی پرس پر کلیا سے جیسے کہ ہم نے تمہیں ابھی اس میں بنا کے دکھایا تھا اس میں نمک کا گھول ہے اور نمک کا سواد نمکین ہوتا ہے اس لئے اس بلین کو چک کر دیپکا نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا سواد نمکین ہے یہ ایک پرکار کا لون ہے اور بھی لون ہمارے پاس ہوتے ہیں جیسے سوڈیم کاربونیٹ ہم نے اس میں لے رکھا ہے تھوڑا سا سوڈیم کاربونیٹ یہ بھی عمل اور بیش کی کلیا سے بنا ہے اسی پرکار ایک لون ہمارے پاس اور ہے کلشیم کاربونیٹ کچھ لون ہم نے تمہیں دکھائے جیسے کی کلشیم کاربونیٹ سوڈیم کاربونیٹ اور سادھارا نمک جو کی ہمارا اس بلین میں ہے تو اس کا مطلب لون کیا ہو گئے بے پدار تھے جو عمل اور بیش کی پرس پر کلیا سے بنتے ہیں اب بچوں تم نے بتایا کہ بیش میں جیسے کی کیا ہوتا ہے دینک جیون میں بیش جو ہے اس کا کیا ہو پیوگ ہو سکتا ہے اکثر تم لوگ دعوت وغیرہ میں جاتے ہو تو زیادہ تلی بھونی چوزیں زیادہ کھا لیتے ہو جیسے کیا ہوتا ہے کہ پیٹ میں عملیے پرباہو بڑھ جاتا ہے تو اس عملیے پرباہو کو دور کرنے کے لیے ہم لوگ جو دوا کے روپ میں کھاتے ہیں وہ اور کچھ نہیں بے سی ہمیں دیا جاتا ہے جو عملیے پرباہو کو کم کر دیتا ہے اور تب ہمیں اپس کی شکایت نہیں رہتی اس کے علاوہ عمل کا بھی ایک دینک جیون میں اپیوگ ہے جیسے دیپکا نے ہم کو بتایا کہ نیبو کھٹا ہے اس میں بھی عمل ہے عملی کھٹی ہے اس میں بھی عمل ہے اسی برکار آؤولہ ایک پدارت ہے وہ بھی سواد میں کھٹا ہوتا ہے اور اس میں ویٹامین سی ہوتا ہے جو بہت اپیوگی ہے ہمارے شریر کو تھندک سے بچانے کے لیے اسی لیے جاروں میں بچوں کیا دیا جاتا ہے بچوں کو تھندک سے بچانے کے لیے چیون پراش دیا جاتا ہے جو آؤولے سے بنا ہوتا ہے تو بچوں تمہیں عمل بیس اور لمر کے بارے میں آج تم کو ہم نے جانکاری دی موسیقی